اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک انوالا ویلاک اور کوئن کیسی ہیں آپ سب امید کرتے ہیں میری بیاری پہنی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی آج کا ویلاک میں نے سٹارٹ کیا ہے ناشتے سے اور ناشتے میں آج جو ہے وہ ڈپل روٹی اور بریڈ جیم لیا تھا سب نے بچوں کا فیوریٹ ناشتہ ہے بریڈ اور جیم میرے چاروں بچے ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں ہاں البتہ میں نہیں کھاتی ہزبن نہیں کھاتے اور میری جو مدرین لوہ ہے وہ نہیں کھاتی تو ان کے لیے میں نے مانگ بائی تھی دپل روٹی وہ یہ والے شوک سے کھاتی ہیں اور بچوں کا تو موسٹ فیوریٹ ہے دپل روٹ جیم سو ان کے لیے میں نے یہی کچھ بنایا تھا تو جی آج جو ہے وہ سندے ہے اور سندے والے دن کافی زیادہ کام ہوتے ہیں کرنے والے اور بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں اس وجہ سے کافی زیادہ مصروفت ہوتی ہے اس کے علاوہ کپڑے بھی باش کرنے ہوتے ہیں اور آج ایک بڑا ٹاسک تھا جو میں نے کمپلیٹ کرنا تھا کافی زیادہ پینڈنگ بڑھ تھا وہ بھی کیونکہ وہ کام یہ کرنا تھا میں نے کہ کیونکہ موسم جہب ہو چیئے ہیں جو ہو چکا ہے اس وقت الحمدللہ کی گرمیت جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں تو سردیاں تقریباً سٹارٹ ہو چکے ہیں تو کپڑے نکالنے تھے اپنے بچوں کے حزبن کے سردیوں کے اور گرمیوں کے رکھنے تھے تو بچوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ماشاءاللہ کافی زیادہ کپڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کو نکالنا اور پھر جو اس کے اندر چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں جو بچوں کو نہیں پورے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ الگ سے کرنا اور ابھی ملتان میں موسم اتنا زیادہ بھی چینج نہیں ہوا ہاں تھنڈک ہوگی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پھول کے کپڑے پہنے تو وہ پھول کے کپڑے بھی سیپریٹ کر کے رکھنا تو کافی زیادہ لمبا جوڑا کام ہوتا ہے یہ ہاں بچے اگر بچے نہ ہوں صرف ہپنے کپڑے نکالنے ہوں یا صرف ہسپن کے کپڑے نکالنے ہوں جیسے موسمی بچوں سے پہلے ہوتے ہیں تو تب تو تھوڑا ایسی ہو جاتا ہے کہ دو لوگوں کے کپڑے نکالنا لیکن بچوں کے ساتھ یہ کام کافی لمبا ہو جاتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ یہ کام بھی کر لیا جائے کیونکہ آج جہاں باقی سارے کام ہو رہے ہیں تو آج یہ کام بھی ہو جائے گا تو میری کوشش تھی کہ ناشتے سے جلدی میں فری ہو جاؤں اور باقی کاموں سے تو بھی کپڑوں والا کام بھی میں سارٹ کرتی ہوں تو جی اسی لئے میں نے پھر یہ بریڈ والا آج سین رکھا تھا کہ یہ دوڑا جلدی ہو جائے کا ناشتہ اگر میں برادے بنانے کے لیے کری ہو گئی تو بھی کافی رائم لگ جائے گا مجھے کچن کے اندر ہی اور باقی کے جو کام ہیں وہ لیٹ ہوتے چلے جائیں گے اچھا خیر ناشتے سے فری ہونے کے بعد میرے کمرے کے کلیننگ سٹارٹ کی اور اس کے بعد باقی سارے گھر کی کلیننگ کی تاکہ کلیننگ سے میں فری ہو جاؤں تو پھر ایک کے بعد ایک کام جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا کیونکہ سپائی بھی ہو جائے جب گھر کی تو لگتا ہے کہ جیسے آدھے سے زیادہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جکے بھی کھانا بھی بنانا تھا اس لئے میں کوشش کر رہی تھی کہ سارے کام جو ہیں وہ جلدی سے ہو جائیں اچھا جو اس کے بعد باقی ساری کلیننگ کرنے کے بعد میں کچن میں آئی اور مجھے یاد آئے کہ رات جو ہے وہ راشن مانگوایا تھا اور راشن ابھی تک میں نے سیٹ نہیں کیا کیونکہ رات کافلیٹ لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ میں صبحوں میں ہی انکوپلیٹ بھی جگہ پر رکھوں گی تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے راشن سمیٹنے کا کام کیا اور ساتھ ہی میں نے جو زیرا اور خوشتنیاں وغیرہ گرائنڈ کرنا تھا وہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھا تاکہ یہ کام بھی ساتھ کی ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے جو مسالے والے ڈبے تھے وہ میں نے سارے فیل کر کے رکھے دوبارہ سے چیزوں میں اچھے کی باقی راشن سمیٹنے کے بعد میں نے سوچک میں کبھی سے کھانا بنا رہی ہے کھانے یا اس کے کھانے سے کھانے سے کھانے سے کھانے مطل اور ساتھ میں نے بنا رہی ہے اتنی چاول اچھے ہم بچے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپلاوز ناکے مکتی نہیں کیا اگر میں میں بچے مٹرو کو بنا کیوں بچے یہ کھانے ساتھ میں گیا تو میک ٹھے کے کھانے میں دو ساتھ میں میں چھانی ہوں ہمیں کے پیارٹری کو جو مسائل درہ جائی ہے کیونکہ یہ ایک کھانے کھانے بچے کھانے طے تھے اور یہ جائے ہے ایک م Jahr Nas accept جد کیا lance چھانی تم دک جائے میں نے میں آپ کھانے سے یہاں ٹھے ملے لوے مٹ Rebecca Cie ساتھ میں بنا پیارے شوکر ملتا ہے اور تاول بناتے ہیں کہ میں نے اپنے پھر کھانا ہمیں مطال سے بچوں کو چھتا ہمیں اپنے پھر کم در مطال دائم تو پھر میں نے سوچے کہ مطال پھر انشاءالہ پھر کسیل بناؤں گی آج سم سرین ہوگی ابھی تین کے پاندھا ہے اسے وقت اور میری کوشش کی کہ سارے کام سے ہی گا آج ہی یہ حتم کر لو اچھے شوکر کری کھنا پھر ان کے خیشلیت کیا تھا اور میں سکر ہی کھانا چوکر لیس کر دی اور ماشینے سے کچھ زیادہ اچھا ہے یوٹیوپر آپ لوگوں کو بھی اگر بائی کرنا ہے سب بائی تیجئے کا ایک قوالتی اس کی کافی اچھی ہے اور ویسے بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی شیئر کر دیتی اچھا جیسے آلو مرکر کا کالانڈی پکل بندیٹی ہو چکا ہے اور ایک طرف میں نبنا دیمیں چاہتے ہیں توڑی مرکر بھی اچھی ہیں تاکہ بچوں کو تسلیو ہو جائے بچوں کو بھوک لگیتی ہے ابھی کبھی ایسے بھی کرنا بڑھتا ہے جب تائم بہت سوڑ ہو بچے کسی بھی اس کیلئے دیت کر رہے ہیں تو اس طرح پر پکل بھی کر دیتی ہیں مدرز اچھا جی بچوں کو بھوک لگیتی تو میں نے ساتھ بچوں کو بھی کھانا نکال دے رہی تھی کہ میں ان کو کھانا دے کر اس کے بعد کپڑے والا کام سٹارٹ کرتی ہوں جلدی جلدی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اسے ایک نور کیجئے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اب میں نے یہ کیا تھا کہ جو چھوٹے ہوگئے تھے کپڑے وہ میں نے سائیڈ پک کیا جو بھول کے کپڑے تھے وہ میں نے سائیڈ پر نکال کر رکھے اور کچھ فینسی کپڑے تھے فینسی کپڑے اس طرح سے کہ بھائی کی شادی ہے میرے بھائی کی تقریباً ون بیک رہ گیا اور سارے کپڑے جو ہیں وہ اسی طریقے سے منع الماری میں رکھے ہوئے تھے تو ابھی میں نے سوچا کہ کچھ کپڑے نکال کر میں سیپریٹ بیک میں رکھ لیتی ہوں کہ یہ سارے کپڑے اس ٹائپ کے ہیں کہ یہ اگر تیل گا کے پھر رکھوں گی تو خراب نہیں ہوں گے بیک کے اندر تو کچھ کپڑے میں نے اس کے اندر رکھے تھے لیکن ابھی پیکنگ کرنا باقی ہے اچھا جی ایسے ہی بزار کا میرا چکڑا کا تو میں نے کچھ جولری بھی لے لی تھی کہ تھوڑ وہ چیزیں لیتی ہوں باقی کی پھر آج سے ایسا ہوتی رہیں گے اور یہ سب سے پہلے جو میں نے نکالی تھی یہ ویک تھی ایکچولی آج کل ہوریا کے بال جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ویک لے کر آئے اس کو بہت شوک ہے لمبے والوں کا تو اس کے لیے میں لے کر آئی تھی ویک اور یہ کچھ چوڑیاں لی تھی میں نے ایک ڈریس کے ساتھ اور ہوریا کی مہاگی اور اپنی چوڑیاں میں نے سیم لی تھی مجھے اچھی لگی تھی یہ چوڑیاں کلر فل تھی تو وہ میں نے سوچا کہ یہ مہندی پر چل جائیں گی بہت زیادہ چوڑیاں میں نہیں پہنتی میں زیادہ زیادہ تین یا چار چوڑیاں جو ہیروٹین میں پہن کر رکھتی ہوں لیکن یہ میں نے اپنے حساب سے کافی لے لی تھی کہ بس چھے چوڑیاں ادھر اور چھے چوڑیاں ادھر کافی ہیں اچھا چی اور یہ میں نے لیے تھی کچھ ائرنگز اور تھوڑ بہت چیزیں تھی جو میں نے لی تھی ایسے ہی بزار کا چکر لگا تو میں نے لے لی اور یہاں پر دیکھیں جب بلکل کام ہے اینڈ کرنے والی ہو گئی تو یہاں پر بچے آگئے مجھے تنگ کرنے کے لیے اور یہ اپنے پہن پہن کر دیکھ رہے تھے کلپس اور ٹوپیوں وغیرہ تقریباً رات ہو چکی ہے اور اس ٹائم رات کے بچھ رہے ہیں دس اور میں اس ٹائم بہت زیادہ تھک چکی ہوں سو جی میں یہ سب اس میٹھتی ہوں ویلوک کا کرتی ہوں اینڈ نیکس بلوگ میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ